اسلام علیکم دوستو وزرستان کے لئے کراس روٹ کلب ڈی جی خان کا جو ہے ڈی جی خان چیپٹر کے ممبران تیار ہیں عبداللہ بھائی عدیل بھائی زاہد بھائی عظر بھائی حسام بوزار یاسر جسکانی اور میں برار بٹی ماشاءاللہ سب لوگ چلو چلو مائے بھائی چلو مائے بھائی ہاہا ڈی کنیک ہے جی دوستو تو ہم جو ہے کل روانہ ہوئے تھے رغازی خان سے رات کو سٹیم نے کیا ڈیر ایسمائل خان میں اور صبح وہاں سے نکلے ہیں ڈیر ایسمائل خان سے ساؤت وزیرستان کے لیے راستے کے مناظر میں نے زیادہ جو ہے کیپچر نہیں کیے تو اب ہم تقریباً وزیرستان میں انٹر ہونے والے ہیں ٹانک میں ہمارے کچھ دوستوں نے ہمارے مقامی دوستوں نے جن سے ہمارا رابطہ تھا استقبال کیا اور یہ پہلی چیک پوسٹ اینٹری چیک پوسٹ ہے یہ آگے یہاں پہ ڈیٹا اینٹری ہوگی اور یہ سب لوگ اپ ڈیٹا اینٹری کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں ہر مینے کافی جگہ ہمیں چیک پوسٹیں ہونے کی وجہ سے اور حساس مقامات ہونے کی وجہ سے ویڈیو سے منع بھی کیا ہے اور اسی لیے راستے کی ویڈیو بہت کم کیپٹر ہوئی ہیں مکیاں سے ہم تقریباً 20 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر دور ہیں بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت تھنڈا علاقہ ہے میں کہتا ہوں کمال ہے دوستوں کا انظار کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ جیسے یہ سب لوگ آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آگے روانہ ہو جائیں گے اور کیا بات ہے ابھی تو مطلب وہ علاقہ شروع نہیں ہوا ہے لیکن یہیں سے یہ سردی بڑھتی جا رہی ہے لگتار اور مزہ ڈبل ہوتا جا رہا ہے اور لوگ کمال کے ہیں کمال کے لوگ ہیں یقین کریں آپ ہمارے دوست جو پیچھے رہ گئے تھے یہ بھی سارے آ رہے ہیں ہمارے عدیل بھائی اور عبداللہ بھائی یہ بھی ہمارے دوست ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے پیچھے اور دوست ہیں جو بھی آ رہے ہیں ہمارے باقی دوست بھی ماشاءاللہ یہ تو مقامی ساتھی ہیں یہ ہمارے دوست چلیں جی جی دوستو تو فائنلی پہنچ گئے ہیں ہم مکین شہر جو کہ ساؤتھ وزیرستان کا ایک مین شہر ہے مین مقام ہے ساؤتھ وزیرستان کا مکین اور یہ ہمارا جو راستہ ہے ٹوٹل یہ اتنا زیادہ نہیں ہے یہ تین سے چار گھنٹے کی رائیڈ ہے لیکن جگہ جگہ پہ جو چیک پوسٹ ہیں جو اس علاقے کی جو صورتحال رہی ہے پچھلے جتنے سالوں میں ایک مکمل وار رہی ہے یہاں پہ اور الحمدللہ آپ کو یہ ایسا مواملہ نہیں ہے لیکن ہر جگہ انٹری چیک پوسٹ ہے آپ کو اپنا ڈیٹا انٹر کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ پاکستان ہار میں آپ کو فلی سپورٹ کرتی ہے اور ڈیٹا انٹری کے بعد آپ جو ہے آگے جا سکتے تو ہمیں کافی جگہوں پہ رش کی وجہ سے پھر ہمیں جو ہے وہاں پہ ڈیٹا انٹری ہر بندے کی جو ہے تو اس کے لئے کافی ٹائم لگا جس کے ویسے ہمیں یہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی اور اب ہم جا رہے ہیں ہوتل کی جانب انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے وہاں سے میں جڑتا ہوں تو ہم یہ مکین شہر ساؤتھ وزیرستان دوستو الحمدللہ وزیرستان کے ایک بہت خوبصورت مکام جو ہے مکین میں پہنچ چکے ہیں سکتا ہم زیشان ہوتل انڈرسٹورنٹ بہت ہی مزیدار یہ بنا ہوا ہے اور ہمارے جو بائیکر دوست ہیں میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ ابھی یہاں پہنچے ہیں یہ ساری ہماری جو ہیں یہ بائیکس ہماری لگی ہوئی ہیں کراس روٹ کلپ ڈیرہ غازی خان ملتان وسیوک سلورر کے کافلہ الحمدللہ بخیر و عفیت پہنچ گیا تا آج اب ریلیکس ہو چکا ہے اور کھانے کا آرڈر ہو چکا ہے یہاں پہ جو کھانے کی ترتیب ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ماحول ہے ہمارے شازے بھائی بھوک کی وجہ سے کھا رہے ہیں اچھا یہ بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت علاق ہے اور اور یہ جو ہے ہمارے دائد بھائی خطانی بچارہ کیا کھیل رہا ہے بیٹری کے ایسی تیسک کرے گا اچھا یہ جی سارے الحمدللہ ہی ہاں پہنچ گیا اچھا یہاں پہ کھانے کا سسٹم میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح ہے ترتیب اس طرح کمرے ہوتل ہے دکان ٹائپ بنے ہوئے ہیں ہر کمرے کے اندر جو ہے انہوں نے ترتیب رکھی بھی ہے کھانے کی بیٹھ کے بڑا مزدار طریقے سے یہ ہمارے ہوتل کے لوگ ہیں یہ اس ہوتل کے جو ہے لوگ ہیں اور یہ ان کا کچن ہے اور آپ کو اس بات اور بتاؤں کہ انہوں نے ابھی ہمارے لیے سپیشل یہ جو ہے جو ہے جبا کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں کے لیے سپیشل ایک جو ہے دھمبا جبا کیا گیا ہے چھترہ اور یہ جناب اللہ جو کچھ آڈر جو پہلے سے چل رہے تھے لیکن ہم نے یہاں پہ تازہ جو ہے وہ کر کے زبا کروا کے اور اس کو کو کیا ہے یہ ہمارے کاشی بھائی پتہ نہیں بھوک کی وجہ سے یا ویسے نگرانی کر رہے ہیں کھانے کی اور یہ بھائی جو ہے یہاں پہ کڑھائی بنا رہے ہیں اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں دوستو یہ علاقہ ہے وزیرستان جنوبی وزیرستان کے علاقہ ہے مکین اس میں جو مارکیٹ ہیں بہت بڑی مارکیٹ ہے انشاءاللہ صبح آپ کو بھی دکھاؤں گا میں اور اس میں مارکیٹ نمبر لگے ہوئے ہیں یہ جس طرح یہ مارکیٹ نمبر آٹھ ٹھیک ہے جی اسی طرح مختلف مارکیٹس میں نمبر ہیں اور ان مارکیٹس میں جو ہے مختلف اشیاء کی مارکیٹس ہیں کپڑے کی الگ اور باقی چیزوں کو صبح میں انشاءاللہ وزیرست کراؤں گا آپ کو اور یہ ہمارے ملتان کے دوست جناب مزمل صاحب شدید شدید جو ہے نا تکان کے باعث یہاں لیٹے میں اور ہمارے ادنان بٹی صاحب ادنان بٹی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت ہمت کی ہے تھکاوٹ کے باوجود جو ہے پرجوش رہے ہیں پتہ نہیں دیکھتا ہوں اچھا اس کے بعد جناب والا یہ ہمارے بی جی خان کے پریزیڈنڈ ہمائیو زفر صاحب یہ جو ہے کمرے والا اور یہ ہمارے دوست یہاں کے مقامی دوست انہوں نے کمال کیا آج ہر جگہ میں چیک پوسٹ پہ مشکلات نہیں آنے دی اور یہ ہمارے حضر جسکانی فنانس کے ہر کسی کا انہوں نے بس ٹھیک ہے اچھا جی ادنال بھائی بھی یہی پہ ٹیک لگے ہوئے ہیں سٹینڈ پہ لگے ہوئے ہیں اچھا جی شازے بھائی نے میرے خیالہ بسکٹ کھا کے ہلکا سا غم غلط کیا ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں مقامی انہوں نے اپنا ایک کھیل زور ازمائی کا جس کو ہم رستا کشی کہتے ہیں انہوں نے اپنا ایک نام ہے میپ کو دکھار ہوں گے انہوں نے شغل کیا رات کو ساکتے ہیں انہوں نے شغل کیا رات کو دکھار ہوں گے مجھے 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 موسیقی موسیقی